اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو مہمان خصوصی مفتی فیاض احمد صاحب جراجستان سے تشریف لائے ہیں شہ نشین بدشریف فرما برادرم مولانا ممشاد پاشا صاحب رکن اسملی محمد موظم خان صاحب رکن بلدیا جناب مبین صاحب سلیم صاحب اسد بیک صاحب جناب عبدالعزیز صاحب موزز حاضرین اکرام بزرگان ملت میرے نوجوان ساتھیوں عزیزان ملت اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور علماء اکرام نے یہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے اس لیے کہ رمضان میں اللہ نے خوران کریم کو نازل کیا تو اس ماہ مبارک میں خوران والے تشریف لائے اور اگر اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں نہیں بھیجتا تو ہم کو خوران رمضان زکاة کی تمام چیزیں نہیں ملتی بلکہ حدیث خدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کا بھی ذات نہیں کرتا اگر یہ چیزیں ہم کو ملی ہیں تو یہ صدخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے عزیز دوستو اور مزرگو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بے شمار نیوتوں سے نوازا ہے اللہ نے انسان کو دماغ دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے انسان کو بینائی دی تاکہ اس سے اس کے بندے اس کے خدرت کے نظاروں کو دیکھ سکیں اللہ نے انسان کو کان دیے تاکہ وہ دنیا کی چیزوں کو سن سکیں محسوس کر سکیں اللہ نے انسان کو ہاتھ اور پیر دیے تاکہ وہ اللہ کی بنائی زمین پر چلے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ساری کائنات اس کی خیمت نہیں بن سکتی اور کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان میں نے تجھے نعمتیں دے کر تاکہ تو سکت بے مہمان خصوصی جراجستان سے تشریف لائے وہ آپ کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالیں گے میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کے فروغ میں اگر سب سے ہم چیز جو رہی وہ رہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے سور مجادلہ میں رشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے علماء اکرام نے اس آیات کی تفسیر میں یہ لکھا اس کا ترجمہ اس طرح کیا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں چاہے وہ ان کے بھائی ہوں ماں باپ ہوں بیٹے ہوں اولاد ہوں اور اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو پیدا کر دیا اور اللہ ایک روح کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ خبردار رہو اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہیں یہ اللہ کی جماعت ہیں اور یہی لوگ جنت میں رہیں گے اور اس میں نہریں بہتی رہیں گی تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ اور ہم نے علماء اکرام کی تخاریر میں ان کے لکھے ہوئے کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لانا ان کی زندگی کا نصب العین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرتے تھے حدیث شریف میں آیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو صحابہ اکرام اس وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو آبِ حیات سمجھ کر اپنے جسم پر مل لیتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعبِ دہن صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور اپنے جسموں پر اس کو مل لیتے یہ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ جس نے اسلام کو دنیا کے مختلف علاقوں اور کونے کونے میں پہنچا دیا یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخامت عطا کیا یہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ حضرت عبود اجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ عہد میں اپنی پشت کو دشمن کی طرف کر کے کھڑے ہو جاتی ہیں اور آپ کی پوری پیٹ پر پشت پر تیروں سے آپ کی پشت شل ہو جاتی ہے مگر آپ کو اس بات کی فکر نہیں رہتی فکر اس بات کریتی ہے کہ کہیں کوئی تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں عشقی مثالیں بہت سی ہیں ام شریک ایک خاتون تھی جس نے دین اسلام کو خبول کیا تھا اور جب منافقین کو کفار کو معلوم ہوا کہ اس نے دین اسلام کو خبول کیا تو اس نیک خاتون کو دھوپ میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا تین تین دن تک بھوکا رکھا جاتا اور جب بھوک اور پیاس کی شدت میں ضعفہ ہوتا تو ان کو لا کر شہد دیتے تاکہ شہد کھانے کے بعد ان کی پیاس میں اور اضافہ ہو جائے تو نیک خاتون کہتی کہ نہیں میں جب تک زندہ رہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میں اپنی جان کو خربان کرنے کے لئے تیار ہوں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ وہی عشق تھا کہ ابو اکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے بیٹے فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر سے کہ ابباجان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچی آئے تھے میں نے اپنی تلوار کو روک لیا تو صدیق اکبر اشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اگر اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں روکتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا تھا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں حضرت عثمان بن تلہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر کعوے کی چابی لے کر آؤ وہ اپنی ماں کے پاس دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امم جان کعبت اللہ شریف کی چابی دے دو تو ماں نے انکار کیا تو بیٹے نے تلوار نکال لی اپنی ماں کے اوپر اور کہا کہ ماں میں اس مبارک رشتے کی پرواہ نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ چابی لے کر آؤ تو ماں نے چابی ان کو دے دی میرے بھائی یہی عشق تھا جو اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا اور آج دنیا ہم کو آزمانے کی کوشش کر رہی ہے جس علاقے سے جس ریاست سے ہمارے مہمان خصوصی آتی ہیں وہاں پر دو دن پہلے ایک ایسا دردناک واقعہ ہوا کہ فیروز النامی ایک شخص کو راجستان میں جو مغربی بنگال سے آ کر راجستان کے اس زلے میں کام کرتا تھا وہاں پر ایک شخص نے دھوکہ دے کر اس شخص سے پوچھا کہ راستہ کدھر ہے اور راستہ دکھانے کے بہانے ایک کڑھاڑی تلوار نکال کر اس پر وار کرتا گیا بازابتہ ایک ویڈیو بنایا گیا میں جب ہی بھی اس ویڈیو کے بارے میں سوچتا ہوں ایک عجیب کیفیت مجھ پر تاریح ہو جاتی ہے کہ اس شخص کے مرنے سے پہلے فیروزل کے مرنے سے پہلے الفاظ تھے کہ بابو مجھے مت مارو مجھے مت مارو میں مر رہا ہوں مگر اس شخص نے اپنی تلوار یہ جو بھی اس کے پاس تھا ہتیار اس سے مارا پھر اپنے موٹر سیکل کے پاس گیا دوبارہ آ کر اس کے جسم پر تلوار سے یا کڑھاڑی سے مارتا ہے پھر اس کے موٹر سیکل سے ایک پیٹرول کی شیشی نکالتا ہے جسم پر پیٹرول دال کر اس کی آجسم کو آگ لگا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس ویڈیو کیمرے میں پکار کر کہتا ہے کہ جو لوگ ایو دیا سے نفرت کریں گے ان کا یہ انجام ہوگا جو لوگ لف جہاد کریں گے ان کا یہ انجام ہوگا میرے بھائی ایک پچاس سال کا شخص کون سا لف جہاد کرے گا میں آج فیروزل کے داماد سے بات کیا فون پہ ایک بی بی سی کے ریپورٹر ہے جنہوں نے کل ان کے داماد کا انٹروو لیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم قصد الدین اویسی سے بات کرنا ہے کیا آپ ہم کو بات کرا سکتے کل محبوب نگر میں میں جلسے میں تھا تو بات میں اس بی بی سی کے ریپورٹر کو میں نے فون کیا تو بولی اصد صاحب وہ خاندان والے بڑے بے چین تھے آپ سے بات کرنے کے لیے خیر میری آج ان کے داماد مشرف سے بات ہوئی اور مشرف نے مجھ سے کہا کہ یہ یہ واقعہ ہوا اور ہمارے سسرے کی تدفین بھی ہو چکی ہے میں نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا کہ اسی طرح ہمارے فیرو افروزل جا رہے تھے تو ان کو روک کر کسی نے پوچھا کہ راستہ بتاؤ یہ بچارہ غریب راستہ بتانے کے لیے گیا تو ظالم شخص نے اس طرح سے ان سے حرکت کی میرے بھائی آج ہمارے ہی ملک میں ہم کو صرف مہد اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مرکز میں کا ایسی حکومت ہے جو ایسی سونچ و فکر رکھنے والوں کو تخویت بخشری ہے ان کی تائید کر رہی ہے تین سال سے مرکز میں بی جے پی کی حکومت ہے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی واقعات پیش آتی ہیں کبھی اخلاق کے گھر میں گھس کر گائے کا گوشت کہہ کر اخلاق کو اس کے گھر والوں کے سامنے مار کر شہید کر دیا گیا اخلاق کے گھر والوں سے ملنے میں بھی گیا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اخلاق کی ماں ایک ستر سال کی ضعیف عورت جب میں اس ماں کے خریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اس ضعیف عورت کا چہرہ سجا ہوا ہے تو اخلاق کے رشداروں نے کہا کہ اوئیسی صاحب اس ماں نے جب اس کی آنکھوں کے سامنے گھر کے چھوٹے سے آنگن میں آنگن نہیں بلکہ چھوٹا سا حصہ ہے اپنے بیٹے کو جب یہ شیعتین مار رہے تھے تو بچانے گئی تو اس کی ماں کو بھی مار دیا میرے بھائی اخلاق کو شہید کر دیا گیا پھر رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ جنید کو مار دیا گیا سترہ سال کا یہ بچہ دلی سے ٹرین میں بیٹھ کر عید کے نئے کپڑے خرید کر جا رہا تھا تو بھری ٹرین میں ان کو مارا گیا حافظ جنید کو چاکوں سے مارا گیا اس کے چھوٹے بھائی کو چاکوں سے مارا گیا اور پھر بلپ گڑ کے کسی ایک سٹیشن کے خریب اس کی لاش کو ٹرین سے باہر ڈھکل دیا گیا زخمی بھائی کو ڈھکل دیا گیا افسوس تو مجھے ہمارے ہندوستان کے ہندوستانیوں پر ہوتا ہے کہ شیعتین تو ظلم کر رہے ہیں مگر ایک ٹرین کے ٹبے میں جب کوئی بچے کو مار رہا ہے تو کوئی بچانے کے لیے نہیں آتا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ہر وقت آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ سعودین اویسی آپ اپنی تخاریر میں اس طرح کے جملے استعمال مت کریے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے ہم کو خومی ایک جہتی کے لیے کام کرنا ہے میرے بھائی خومی ایک جہتی کا مطلب تو ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم خومی ایک جہتی خومی ایک جہتی بولتے رہیں اور صرف زبان سے ایک جہتی کی باتیں کریں اور لوگ ہمارے بچوں کو چاپوں سے مارتے رہیں آپ اندازہ لگائیے کہ حافظ جنید کی لاش ایک ٹرین کے پلیٹ فارم پر پڑی بھی ہے اس کا بھائی ایک زخمی بھائی کو گود میں اٹھا کر اس پلیٹ فارم پر ریلوے پولیس سے پکار کر کہتا ہے کہ میری مدد کرو میرے زخمی بھائی کو اٹھا کر بیس شڑیوں پر اٹھا کر لے کر جانا ہے کوئی مدد کو نہیں آیا پھر کونسی قومی ایک جہتی کی بات کرتے ہیں لوگ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا راجستان میں ٹی وی کے اوپر دکھائے بھی گیا ویڈیو بنایا گیا مگر کل آپ ایک اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے انگریزی اخبار میں کہیں پر بھی صفحے اول کے اوپر یہ بات نہیں کئی نیو قبر نہیں چھپتی ٹی وی میں آپ دیکھ لیجئے ایک ہی نیوز ٹل رہی تھی کہ کسی ایک لیڈر نے موڈی کو کچھ کہ دیا تو سارے ٹی وی چینل اسی کے پیچھے پڑے رہے کوئی افروزل کے بارے میں ایک دردناک ختل اس کا ہوا اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کبھی کبھی ہم کوئی پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا ہوا انسانیت کو کیا انسانیت ہمارے ملک میں ختم ہو کر رہے جائے گی کیا انسانیت یہی رہے گی کہ اگر کوئی وزیر اعظم کو کچھ کہے دے تو تمام اخبارات اور ٹی وی چینل اس خبر کو چلائیں گے میرے بھائی افروزل کم کا واقعہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس شخص نے جس کے مارنے والے کے دل و دیماغ میں یہ زہر اگل دیا اس کے جسم میں اس کی سونچ میں مسلمانوں سے ایسی نفرت بھر دی کہ اس نے تلوار پڑاڑی سے اس طرح بے دردی سے اس شخص کو مار دیا اور مارنے کے بعد کہتا ہے کہ لف جہاد آپ بتائیے کہاں کا لف جہاد کدھر کا لف جہاد میرے عزیز دوستو اور بزرگو جو شخص جو تنظیمیں اس طرح کی نفرت دیگر اپنائے وطن میں اس طرح کی نفرت پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں ان کو یہ بات سمجھنا پڑے گا کہ جو افروزل پر جو وار کیے گئے وہ وار افروزل پر نہیں تھے بلکہ ہندوستان کے اوپر تھے اس نے جو جسم پر کڑھاڑی سے مارا وہ ہندوستان کے دستور کو مار رہا تھا اس کے جسم کو جلایا اس نے افروزل کے جسم کو نہیں جلایا بلکہ اس نے ہندوستان کو جلانے کے کوشش کی مگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے بنگال کی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم تین لاکھ روپیہ کا ایس گریشیہ دیں گے اور اس کے خاندان میں کسی ایک شخص کو نوکری دیں گے کہ ایک انسان کو اس طرح بے دردی سے خطل کرنے کے بعد کیا اس کی خیمت تین لاکھ ہو سکتی ہے آپ بتائیے وہ ان کے داماد مشرف مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے سسرے افروزل واپس جا کر ان کے پاس تین بیٹیوں کی شادی کرنا ہے ایک بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جا رہے تھے میرے بھائی اس ملک میں ہمارے وطن عزیز میں یہ سنگ پریوار کی طرف سے مسلمانوں کے تعلق سے ایک نفرت پھیلایا جا رہا ہے اور مسلمان اس کو سبر اور تحمل سے اس کو برداشت کرتے جا رہا ہے اخلاق کی موت حافظ جنید کی موت پیلو خان کی موت حلیم الدین انساری کی موت اور پھر راجستان میں عمر محمد کو یہ کہہ کر گولی مار دی گئی کہ وہ گائے کو لے کر جا رہا تھا اور پھر عمر محمد کے جسم کو لے جا کر ریل کے پٹریوں کے پاس ڈال دیا گیا تو ہریانہ کے ہمارے مسلمان جو میواتی بھائی ہیں وہ اس کے چپل کو دیکھ کر پہچانے کہ عمر محمد کی لاش ہے کوئی بی جے پی کی طرف سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے کوئی سی ایس کولر پارٹیز کی طرف سے اس پر گفتگو کرنے والا نہیں ہے گجرات کا اتنا بڑا الیکشن ہو رہا ہے اس الیکشن میں نرندر موڈی صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے گالی دی گئی مجھے گالی دی گئی مجھے گالی دی گئی مجھے گنگو دیلی کہا گیا مجھے چائے والا کہا گیا مجھے بس ماسور مجھ سے مجھ کو کہا گیا مجھے منٹل کہا گیا مگر کیوں نہیں ہندوستائن کے وزیراعظم افرازل کی موت کے بارے میں بیان کرتے کیوں نہیں وزیراعظم مضمت کرتے عمر محمد کے ختل کی مگر ہندوستائن کے وزیراعظم اس کو فکر نہیں ہے اس سے بات اور پیغام ہم کو ملتا ہے کہ بی جے پی کی سونچ کیا ہے بی جے پی ان لوگوں کے خلاف تنخید نہیں کرنا چاہتی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں ان باتوں کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے حوصلے پست ہو جائیں میرا مقصد یہی ہے کہ ان واقعات کو دیکھنے اور سننے کے باوجود بھی ہم کو اللہ کی ذات سے امید رکھنے کی ضرورت ہے ہم کو توقع اللہ کی ذات پر کرنے کی ضرورت ہے ہم کو نا امید ہونے کی ہرگز ہرگز ضرورت نہیں ہے میرے بھائی یہ جو دین ہم کو ملا ہے یہ دین ہم کو کسی بادشاہ کے محلوں سے نہیں ملا یہ دین ہم کو سہراؤں سے اور پربیج وادیوں سے چل کر ملا ہے یہ دین ہم کو کسی محلوں میں یا باغوں سے چمنوں سے نہیں ملا یہ دین ہم کو خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر ہم کو ملا ہے یہ دین جو ہم کو ملا ہے میرے بھائی اس کی بنیادوں میں امام حسین کا خون ہے اس کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون ہے اس دین جو ہم کو ملا ہے اس میں الاباس علم بردار کو اپنا بازو خربان کرنا پڑا یہ دین اسلام جو ہم کو ملا ہے اس میں شہادت ہے فاروق عاظم کی عثمان ذلو رین کی اور شیرِ خدا امیر المومنین حضرتِ علی کی تو یاد رکھو یہ مسائب اور مشکلات ان خاک اور خون کے دریاؤں سے ہمارے اسلاف کو گزرنا پڑا اور یاد رکھو جو لوگ آج ہمارے وطنِ عزیز میں افروزل کو مار کر حسی منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں وہ نہیں جانتے کہ اس ملک میں ہمارے آپ اسلاف کو خربانیاں دینی پڑی وہ نہیں جانتے اگر نہیں جانتے تو سن لو اس دین کے لئے شیخ مجدد الفیتانی رحمت اللہ علیہ کو گوائلیر کی جیل میں رہنا پڑا مگر انہوں نے یہ نام نحاد بادشاہ کے دین کو خبول نہیں کیا اور دنیا نے دیکھا کہ بادشاہ اکبر کی موت کے بعد جب اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا تو اس بیٹے کے تخت نشینی کے بعد اس بادشاہ کی بہن آ کر گوائلیر کے جیل میں آ کر شیخ مجدد الفیتانی سے کہتی ہے کہ حضرت میرے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھ سے حکم فرماتے ہیں کہ شیخ مجدد الفیتانی شیخ احمد سرندی کو رہا کروں شیخ احمد سرندی اس بادشاہ کی بہن سے کہتی ہے کہ جاؤ چلے جاؤ میں اس وقت تک اس جیل سے نہیں نکلوں گا تم کو حکم ہوا ہے تو یقین بجا لاؤں گا مگر جا کر اپنے بھائی سے کہنا کہ اس کے باپ نے جو دین کا اعلان کیا تھا اس دین کو منفوخ کرنا پڑے گا اور شیخ احمد سرندی نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا جو ظالم جو شیطانی طاقتیں آج ہم کو اندوستان میں گائے کے نام پر مار مار کر سمجھ رہی ہے کہ مارے ہنسلے پست ہو جائیں گے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ امام دار الحضرت کو اپنی پیٹ پر کوڑے مارنا پڑا کوڑے برداشت کیے مگر آپ نے ازار حق سے مو نہیں مڑا جو جو آج ہم کو گائے کے نام پر یا پھر ہمارے معصوم بچوں کو اس حافظ جنیت کو مار رہے سن لو یاد رکھو ہمارے اسلاف نے بہت سی خربانیاں دی ہیں کربلا کا میدان ہمارے سامنے ہیں جہاں پہ ہمارے امام اور امام کی تمام خاندان نے حق کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس کو پیش کر دیا یاد رکھو ہماری موت یا ہمارے ختل سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوتے مگر تم جس طرح سے ہم کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو جتنا تم ہم کو دباؤگے جتنا تم ہمارے خون کو اس زمین پر لال کروگے یاد رکھو تم اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دے رہے ہو ارے ہم ضرور اس دنیا میں آئے ہیں تو یقینا ہم نے جب کلمہ اللہ کی توحید کر وحدانیت کا اخرار کیا تم اپنی جانوں کو جنت کے عوض میں اللہ کے پاس رکھ دیا ہم نے اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا یہ اب اس کے اوپر ہے کہ وہ ہم کو کس راہ پر دالے مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو ہمارے ہنسلوں کو بلند رکھنا پڑے گا مایوسی کو خریب آنے مت دیجئے ان حالات کا ہم کو متحدہ طور پر مقابلہ کرنا ہے یہ حالات ختم ہونے والے نہیں ہیں مجھ سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ست ساب افروزل سے سرہ کا واقعہ ہو گیا ہر مہینے دو مہینے کو اس طرح کے دردناک واقعات ہم دیکھنے کو ہم کو ملتا ہے میں ان سے ہی کہتا ہوں کہ یاد رکھو ظالم کا خاتمہ ہوگا اس لیے ہوگا کہ نمرود نے ظلم کیا اللہ نے بھی اس کو محلت دی اور اس کا خاتمہ ہوا جو لوگ تاریخ کو جانتے ہیں جو سیرت ابراہیمی کو جانتے ہیں وہ آپ سے کہیں گے کہ اللہ نے نمرود کو آٹھ سو سال کی حکومت دی چار سو سال امن سے رہا اور آخری چار سو سال نمرود بڑا پریشان رہا تکلیف میں رہا اور نمرود نے جب آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دالا اور دیکھا کہ آگ کا سرد ابراہیم پر نہیں ہو رہا ہے آپ آرام سے آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو یہ خوبصورہ شخص بیٹھا ہے تو نمرود یہ نظارے دیکھ کر دم بخود ہو گیا اور پکار کر کہا کہ ابراہیم کیا تم آگ سے باہر آ سکتے ہو حضرت ابراہیم جب آگ سے باہر آئے آنے لگے تو سمجھا کہ آگ آنے نہیں دے گی میرے بھائی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اللہ نے نمرود اور اس کی قوم پر ایک ایسا عذاب بھیجا کہ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اللہ نے مچھروں کو بھیجایا اللہ نے مچھروں کو بھیجایا اتنے مچھر اللہ نے بھیجائے کہ آسمان نظر نہیں آتا تھا وہ مچھر اس کی فوج کا خاتمہ کر دیئے اور اللہ نے ایک لنگنے مچھر کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر اس ظالم بادشاہ کے ناک کے اندر گس کر اس کے دماغ کو چاٹنا تو چار سو سال تک ایک لنگنہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تھا اور ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی نمرود بادشاہ سے ملنے کو آتا تو اس کے دربار کا یہ عدب تھا کہ جو کوئی بادشاہ سے پہلے ملنے آتا تو اس سے کہا جاتا کہ بادشاہ کے سر پر تین بھیریان مارو تین بھیریان بادشاہ کے سر پر مارتے تھے ایک دو تین اس کے بعد بادشاہ سلامت ملتے تھے آج ہمارے مطروں اور ان کے شیطانی طاقتیں اگر ظلم کر رہے ہیں یاد رکھو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم پر جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی تو نمرود کیے اس طرح کی حکومت دے اس طرح کے چار سو سال کی اس کو اور حکومت دے اور ان کا حال ایسا ہی ہوگا یہ کوئی نہ کوئی لنگڑا مچھر ان کے دماغ میں جا کر ان کے دماغ کو چاٹے گا جن کے دماغ میں آج ہم ہمارے بربادی کے منصوبے ہیں جن کی سونچ و فکر میں ہم کو مٹانے کی فکریں ہیں یہ خود مٹ جائیں گے ہم نہیں مٹنے والے انشاءاللہ ہم نہیں مٹنے والے ہیں مگر میرے بھائی یہ بھی تو دیکھو کہ وہ شیطان جو فرزل کو مار رہا تھا وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے اس کا کیا مسلک ہے کہاں سے آیا وہ صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر ایک نور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اور وہ اسی نور اس کو تنگ کر رہا تھا اسی لیے وہ اس کو ایک دھوکہ دے کر لے کر گیا اور اس کی جان لے لی میں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اور ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو یاد رکھئے اللہ نے ہماری زندگی کا وقت تیہ کر چکا ہے جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں آزادیں دی گئیں میرے بھائی ہر انسان کا موت کا وقت اللہ نے تیہ کر دیا ہے اور یاد رکھئے کہ جو طاقتیں آج ہمارے ملک میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں میں تو صرف ان سے گزارش کر رہا ہوں یاد رکھو تم ہم کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم ملک کو کمزور کرتے کرتے چلے جاؤ آج ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باتیں ہو جاتی ہیں آج ہمارے وزیر آزم ایک تخریر کر کے کل بول دیئے کہ گزرات کی عوام سے وزیر آزم بول رہے ہیں کہ آپ کو مندر چاہیے یا مسجد چاہیے میرے بھائی یہ کیسا وزیر آزم اس ملک کو ملا ہے جس نے ہندوستان کے دستور پر تو حلف لیا ہے یہ وزیر آزم کیسا بولتا ہے کہ آپ کو مندر چاہیے مسجد چاہیے یقیناً کوئی بھی وزیر آزم ہو سکتا ہے وہ اس کا مذہب ہو سکتا ہے اس کو مذہب پر چلے مگر کیا وزیر آزم صرف مندر کی بات کرے گا کیا وزیر آزم ہندوستان کے گنگا جمنی تہذیب کی بات نہیں کرے گا جس میں مندر بھی ہے مسجد بھی ہے گرجا گھر بھی ہے جس میں ہم ہر قسم کی عبادت گاہے مگر ہمارے وزیر آزم صرف بات کر رہے ہیں کہ آپ کو مسجد چاہیے یا مندر چاہیے اے ہندوستان کے وزیر آزم آپ ہندوستان کے وزیر آزم ہیں آپ ہندوطوا کے ماننے والوں کے وزیر آزم ہے کیا بتائیے آپ کہ ایک شخص کو ایک عظیم وزارت عظمہ کے عظیم عہدے پر فائز کیا گیا اور وہ اس طرح کی زمان کا استعمال کرتے ہیں ایک گجراد کے اسمبلی الیکشن کو جیتنے کے لیے کہ آپ کو مندر چاہیے یا مسجد چاہیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ایک اور اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حکومت ٹریپل تل لاخ کے نام پر سپریم کورٹ سے تو فیصلہ آ گیا مجھے اب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ میں پڑا ہوں بہے بڑے مشہور وقلاؤں سے بات کی ہے ان سب سے پوچھا کہ بتائیے یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی ایک ساتھ تین مرتبہ تلاک بول دے تو تلاک ہو گئی یا وہ ایک مرتبہ تصور کیا جائے گا تو ہر مشہور خانوندہ نے مجھ سے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو سمجھ میں نہیں آتا مگر ہمارے وزیراعظم کو سمجھ میں آ گیا اب یہ خانون بنانا چاہتی ہم بھی ان سے بولتے کہ بھابی کو بھی بلالو نا آپ ہماری بہنوں کے بارے میں فکر کر رہے ہیں بہت اچھا ہے اب خانون بنانا چاہتی ہیں اور خانون کیا بنانا چاہتی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان عورت کو ایک ہی وقت میں تین بار تلاک دیا یعنی تلاک بیدد جس کو کہتی ہیں مفتی صاحب بیٹھیں بڑی عزت سے میرے بھائی ممشاہد پاشا علی میں دین ہے وہی بیٹھیں بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے ٹوک دیں اگر کوئی ایک ساتھ تین مرتبہ تلاک بول دیا تو حکومت یہ کہہ رہی ہے اس پر کیس بک ہوگا تین سال کی سزا ہوگی اس کو اور وہ اپنے بیوی کو پیسے دے گا بچے اگر مائنر ہے تو بیوی کے پاس رہیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ تین بار بولے تو ایک تو پھر کیسا کیس کونسا کیس اور اگر تین سال کی سزا ہندوستان سے غداری کرے تو سیڈیشن کا کیس میں تین سال کی سزا کوئی بھی یہ خانون اگر آپ بناتے ہیں تو خانون کو جب بناتے ہیں تو سزا کو بھی دیکھتے آپ اگر میں کوئی خانون بنا رہا ہوں تو خانون یہی بلتا کہ اس کی سزا یہ ہے مگر یہ خانون ایسا بنا رہے ہیں انہوں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ تین بار بول دیا تو اس کی اوپر مختمہ اور اس کو سزا تین سال کی ہوں گی اچھا جب انہیں تو چلے گئے آج اپنی جورو کو چھوڑ کے تو اس کی اب بیوی بچوں کو کون دیں گا پیسے انہیں تو جیل میں بیٹھ کے وہاں پر کھچڑی کھائیں گا یا دبائی بیٹھ کر جو کریں گا یہاں پر کون دیکھیں گا آپ دیں گے پیسے حکومت کچھ پیسوں کا انتظام کرے گی کونسا خانون بنا رہے آپ کہاں سے خانون بنا رہے آپ جب سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تین مرتبہ بولے تو بھی نہیں ہوتا تو پھر کونسا کیس بک کریں گے آپ میرے بھائی یہ خانون بنانے جا رہے ہیں ہر ریاست کو لیٹر لکھ رہے ہیں ہم نے بھی اپنے وکلاؤں سے بیٹھ کر مشورہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم بھی بھی اپنی رائے ہندوستان کے ہماری اس حکومت کو بھی جائیں گے تاکہ وہ اس پر اثر ہے نا اس کا جائزہ لیں خانون یہ بنا رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کا خانون ہے انڈین پینل کورٹ کا خانون ہے آپ اس کو استعمال کریے نا مگر مسلم عورتوں کے لیے آپ کی تیہم دردی ہے تو پھر گزرات میں ایک مسلم عورت کو امیلے کا ٹکٹ نہیں دیے مطروں ایک کو بھی ٹکٹ نہیں دیے ایک بھی مسلم عورت کو ٹکٹ نہیں دیے مگر خانون بنا رہے ہیں مسلم عورتوں کی محبت میں ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے ایک امیلے کا ٹکٹ نہیں پورے ہندوستان کی لوگ سباہ میں بی جے پی کے دو سو ام پی ہیں ایک مسلمان ام پی نہیں ہے گزرات کلیکشن ہو رہا ہے مسلمانوں سے اتنی ہمدردی ہے قواتین سے کہ وزیراعظم اور انگزیب کی بات کرتے وہاں پر اب آپ مجھے بتائیے وزیراعظم اور انگزیب کی دادی کیا مسلمان تھی اور انگزیب کی دادی کون تھی بولو آپ نہیں بولیں گے ایک پکچر کو ریلیز ہونے نہیں دیتے آپ اس لیے کہ ایک طبخے کی جذبات مجروع ہوتے ہیں وہاں پر عورتوں کی آزادی کی بات نہیں آتی مگر ہمارے پاس آ جاتی ہے ہمارے ملک میں جو شوہر اپنے عورتوں کو چھوڑ دیے شادی کے ساتھ یعنی شادی میں بھی ہے اور چھوڑ دیے جاؤ بھاگو خریب پچیس لاکھ ایسی عورتیں ہیں دوہزار گیارہ کا سنسس بولتا ان کے لیے خانون بناونا آپ ان کو پیسے دو آپ پندرہ لاکھ کا وعدہ کرے تھے کم سے کم ان کو بولو کہ ہم سال میں تم کو پانچ لاکھ روپے دیں گے ایسے عورتوں کو جو جن کو شوہرے چھوڑ کر سر چلے گئے نہیں کچھ نہیں کریں گے بیوائیں ہیں اس ملک میں چلو ان کی دوبارہ شادی کو اسکیم مناؤ آپ بناونا عورتوں کا فائدہ کرو کہ جو بیوائوں سے شادی کرے گا اس کو پانچ لاکھ روپے دیں گے ہم اس کی سکیم نہیں بناتے آپ کئی بیوائیں ہیں اس میں ہر مذہب کی ہیں اور حد کیوں یہ ہے کہ سب سے زیادہ شادی شدہ عورتیں اس ملک میں ہیں ایٹی سیون پرسنٹ تو مسلم عورتیں ہیں اس کے بعد ہمارے ہندو مذہب کی عورتیات ایٹی سکس پرسنٹ مگر ہمارے وزیر آزم یہ خانون بنانا چاہتی ہیں مگر میرے بھائی ہم کو بھی مہا سبا کرنا ہے ہم کو بھی مہا سبا کرنا ہے علماء دین نے آپ کو فرمایا مفتی صاحب تشریف فرمائے کہ ایک ہی وقت میں اگر ہم تین مرتبہ کسی ہماری بیوی کو تلاق دیں گے وہ گناہ ہیں گناہ ہیں وہ تلاق تو جاتا مر گناہ ہیں وہ صحیح تریخہ نہیں ہے اور تلاق تک نوبت کیوں آنی چاہیے یاد رکھو اگر تم کسی اپنی بیوی کو اس طرح چھٹکارا چاہتی ہو یا رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہو صحیح تریخہ نہیں ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے اس کے باپ نے اس کو بڑے نازوں سے پالا ہے اس کی ماں نے اس کو بڑے مصیبتوں سے پالا ہے آسان بات نہیں ہے میرے بھائی کسی ایک باپ کے دل کو ہی معلوم وہ کس طرح اس مہنگائی کے دور میں اپنی بچیوں کو کس طرح وہ پالتے ہیں اور پوستے ہیں پڑھاتے ہیں اس معاشرے کی برائی کے دور میں جہز کی لانت جہاں پر ہر جگہ پر پھیل چکی کینسر کی طرح جہز کی لانت پھیل چکی ہے ایک باپ کے دل کو ہی معلوم کہ وہ کتنے خرزیں لے لے کر اپنی بچی کی شادی کرتا اور شادی کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا سلسلہ بیٹی حاملہ ہوتی ہے تو سلسلال والے بولتے ہیں اممہ کے پاس لے جاؤ اممہ کے پاس لیوری ہوتی ہے پھر حقیقہ ہوتا ہے تو بول دے باپ کرنا ارے یہ کیسے مرد ہے تم لوگ کیا مردانگی ہے تمہاری کہ تم ایک عورت سے جہز لیتے ہو کون سے تم مرد ہو کیسے تم عورتے ہو جو تمہارے بچے کے لیے تم جہز لے کی لانت میں مبتلا ہوتے ہو حرام ہے یہ جہز لینا حرام ہے اس میں کوئی اسلام میں کوئی سنت بتا دو میرے کو سرکار ادوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں پر بھی نہیں ہے مگر ہم تو صرف نمازیں بھی پڑیں گے اللہ رسول کی باتیں بھی کریں گے اور جہز کے مطالبے بھی کریں گے یاد رکھو یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو اس طرح تلاق نہیں دے سکتے آپ اگر خدا نا خاصتہ حالات خراب ہو رہے تو بزرگوں کے پاس جاؤ مفتیوں کے پاس جاؤ علماء اکرام کے پاس جاؤ دار الخضات اگر کھولے ہیں تو وہاں پر جائیے اپنے مسئلے کو رجوع کریے عورتوں سے انصاف کرو میرے بھائی عورتوں سے انصاف کرو یاد رکھو یہی دین تھا جس نے عورتوں سے انصاف کیا یہی دین تھا ہے جس نے یہ کہا کہ جنت ماں کے بیر کے نیچے ہے یہی دین نے سکھایا ساری دنیا کو کہ جب بیٹی باپ سے ملنے آتی تو یہ سنت ہے کہ باپ کھڑا ہو کر اپنی بیٹی کے پیشانی پر بوسا دے یہ کس نے سکھایا ہم کو اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کھڑے ہو جاتے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس دیکھ لو میرے عزیز دوستو اور عزرگو اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو میرے بھائی یہ جلسے ملاد النبی صلی اللہ علیہ سلم کیا تم نے کبھی پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم اور ہمارا معاملہ کیا ہے میلاد کے جلسے میں آئیں گے بارہ رب الاول کو جلوس نکالیں گے اور پھر بیوی سے امید کریں گے کہ وہ بیوی بھی رہے گھر کی نوکرانی بھی رہے گھر کا برطن بھی پوچے اب تمہاری ماں کے پیر بھی دبائے اور تمہارے کپڑے بھی دھوے دھو بن کی طرح ارے ظالموں یہ تمہاری بیوی ہے یہ تمہارے گھر کی نوکرانی نہیں یہ تمہاری بیوی ہے یہ کسی ایک باپ کی بیٹی ہے اس کا خیال رکھو اگر ہم اس طرح کے حرکتیں کرتے رہیں گے دیکھو ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ یہ للچاہی نظروں سے دیکھ رہے کہ کیسے ہماری شریعت میں مداخلت کی جائے کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمارے شریعت میں ایسی چیزیں ہیں جس سے انصافی ہوتا ہے کسی سے نائنصافی نہیں ہوتی میرے بھائی یہی دین ہے جس نے پہلی مرتبہ کہا کہ باپ کی جائدات میں بیٹی کو اس کا حصہ ملے گا اور ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کی تیذیب کو اپنا لی ہیں جب باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کے حصے کی بات آتی ہے تو بڑے بھائی کہتے ہیں کہ تمہارا حصہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ تمہارا حصہ تمہاری شادی میں دیتی ہے میرے بھائی اس کو کنیادان بولتے یہ ہمارے پاس نہیں ہے اسلام میں دینا ہے بیٹی کو باپ کا حصہ ملنا ہے اس کی شادی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اس لیے تو تم کو بڑھ کے حصہ ملتا ہے تم کو بڑھ کے حصہ اس لیے نہیں ملتا کہ تم مرد ہو تم کو اس لیے ملتا ہے کہ تمہاری بہن کی ضرورت تم کو پورا کرے اگر وہ بہن زدگی کے ضعیب بھی ہو جائے تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کا خیال رکھو میں کئی ایسے واقعات کو جانتا ہوں دار السلام پر آ کر ہماری بہنیں روتی ہیں کہ اببہ کا انتخال کے بعد بھائی جان حصہ نہیں دینا چاہتے ہم کو میرے بھائی یاد رکھو تم آج حصہ نہیں دوگے وہی بہن کر حشر کے میدان میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی موجودگی میں کہیں اللہ سے کہ یا اللہ یہ میرا بھائی تھا جو میرا حق نہیں دیا یہاں تم آج بد جاؤگے یہاں تم آج اپنے کسی بھائی یا بہن کا حصہ کھا کر اپنی زندگی عیش و آرام سے گزار سکو گے مگر خدا کی خسم حشر کے میدان میں تم کو حساب دینا پڑے گا میرے بھائی دنیا میں جب ہو تو حقوق کی حفاظت کرو کسی کے حقوق آپ نہیں دیں گے تو بڑی مشکل ہوگی آخرت میں میرے بھائی یہ چیزوں پر غور فکر کرنا ہے اور ہم کو ایک سال معاشرے کو تشکیل دینا ہے یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ان چیزوں پر غور کریں گے اور آخری بات کہے کر اپنی بات کو ختم کروں گا وہ یہ ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو کہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے امریکہ نے بیت المخدس کو اسرائیل کا دار الحکومت کا اعلان کر دیا دراصل یہ اعلان نہیں ہے دار الحکومت کا بلکہ احساسے دور کر دیا جائے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج عالم اسلام کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے بیت المخدس کا اور مزید احسا کا میرے بھائی یہ بیت المخدس وہ جگہ ہے جہاں پر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے زمینی سفر جو کیے سفر میراج میں اور پھر جو آسمانوں کا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بیت المخدس سے کیا اسی لئے اس کو آسمانوں کا دروازہ کہتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میری آخہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے نبی اور رسولوں کی نماز پڑھائی ان کی مامت کی یہ وہی جگہ ہے میرے بھائی جہاں پر حشر کا میدان قائم ہوگا یہ وہی جگہ ہے میرے بھائی جہاں پر آب کوسر ہوگا بیت المقدس سے لے کر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ لگائی آپ کہ بیت المقدس سے مدینے تک بیت المقدس سے مدینے شریف تک حوض کوسر ہوگا یہ وہی وہاں پر ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصدر الدین ویسی جیسے گناہگار کی پیاس کو بجائیں گے میرے بھائی یہ بیت المقدس ہے جہاں پر اسحاب کتاب ہوگا اسی لئے میرے عزیز دوستو اور مزرگو کسرس سے دعا کریے بیت المقدس کے لئے مسجد اقصاء کے لئے بیت المقدس کا ذکر آئے اور اگر ہمارے سینوں میں ایمان کی لو تیز نہیں ہوتی تو یاد رکھو یہ نشانی ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہے بیت المقدس کا نام آئے تو ہمارا ایمان ہر ہمارا دل حرکت کرنا چاہیے ہم ایک زندہ قوم ہیں میرے بھائی ہم مردہ قوم نہیں ہے اگر ہم جی اس جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے تو کوئی بات نہیں اگر ہم دولت سے حصہ نہیں لے سکتے تو کوئی اس میں سمجھ میں آتا ہے اگر ہم جذبات سے بھی اس محصہ نہیں لیں گے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے جذبات سے بھی جہاد محصہ نہیں لے گا وہ منافق ہے وہ منافق ہے آخہ نے فرمایا میرے بھائی آج بیت المقدس کی سرزمین عالم اسلام کی ہر مسلمان سے بیت المقدس کی سرزمین عالم اسلام کے مسلمانوں کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ آؤ اور مجھے بچالو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ سلم آسمانوں کے سفر پر گئے تھے آج السرزمین پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے اور ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہماری کوئی ہم کچھ نہیں کر سکتے صفحات مسل کر ہم بیٹھ ہیں اتنے بڑے دنیا میں بڑے ممالک ہیں کسی میں حتمت نہیں ہے میرے بھائی مگر مجھے اللہ کی ذات پر پورا برس آئے کہ جس جگہ سے رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لئے گئے جس جگہ سے اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اللہ سبحانہ تعالی اس جگہ کی فاضد کرے گا انشاءاللہ تعالی مگر یاد رکھو قرآن میں اللہ فرمارا ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے مسجدوں کو آباد رکھنا ہماری ذمہ داری اللہ ہم ذکون فرمارا اور ہم کیا ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں انہیں اچھا انہیں برا مگر میں سلام کرتا ہوں ان جیال فلسطینیوں کو جو پچھلے ساٹھ ستر سال سے اس جہاد میں سالے رہے ہیں بے سور سامانی کی عالم میں اپنے بچوں کو خربان کر رہے ہیں میں سلام کرتا ہوں ہمارے فلسطین کی ان بہدر ماں کو جنہوں نے ایک نہیں بلکہ اپنے لاکھوں بچوں کو مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی واضیابی کے لئے خربان کر دیا کل رات میں راک پلین کے ذریعے اسرائیل نے بمباری کی بتائیے آپ کہ وہاں پر اسرائیل خابیس اور اپنے جیٹ ائر کراف کے ذریعے بمباری کرتا ہے بچے معصوم مر جاتی ہیں کسی نے مجھے رات میں ویڈیو بھی جایا اس ویڈیو میں باپ اپنے نوجوان بیٹے کے سر کو بوسا دے کر رو رہا ہے تو کسی نے کہا کہ چھوڑو اس کو تتفین کے لئے لے کر جانا ہے تو باپ رو کر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ خدا کے لئے میرے بیٹے کو بوسا لینے دو میرے بھائی لاکھوں سلام ان جیالوں پر جو بے سر سامانی کی عالم میں اللہ کے لئے اللہ کی محبت میں رسول صلی اللہ علیہ سلم کی محبت میں اپنا سب چیز خربان کر رہے ہیں میرے بھائی کسرس سے دعا کرو ہم دور سہی مگر یہ دو ہاتھ ہمارے ہتیار ہیں اس کو اللہ کے سام میں بھیک مانگنا ہے کہ پروردگار مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی فاضت فرمالے ہم کمزور ہیں یا اللہ ہم بے سور سامانی کے عالم میں اللہ اس مبارک سرزمین کو بچا لئی ہمارا قبل اول ہے سترہ مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم رکن یمن اور حضر اسود کے درمیان میں کڑے ہو کر تاکہ ان کا روح بیت المقدس کی طرف ہو نماز ہیں پڑھتے تھے پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی ان خواہش کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی اجازت دی کہ آپ اپنا رخ قابط اللہ کی طرف کر لیں میرے بھائی خوران کریم میں تیرہ مرتبہ بیت المقدس کا ذکر آیا ہے اللہ نے پانچ مرتبہ لفظ بارک نا کا استعمال خوران میں کیا کہ المقدس کے لئے بھی دعائیں کرنا ہے ہمارے نوجوانوں اپنا وقت ایک ٹیلی فون کے سکرین کے سامنے برباد مت کرو یہ سمارٹ فون کے سامنے اپنا وقت برباد مت کرو زندگی کی ضروریات کے لئے اس کو استعمال کرو پڑھو خوران پڑھو دین سیکھو علماء کے پیر کے پاس تخاریر کو سنو غور سے سنو اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ آپ یہ جو مفتی صاحب کتاب کر رہے ہے ہم کوئی توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر سکے یہ راجستان سے آئے ہیں اس لئے نہیں آئے ہیں کہ زندہ بعد کہ نعرے سن کر وہ خوش ہو کر چلے جائیں لمبا سفر تائے کر اس لئے آئے ہیں کہ یہ آپ کو دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے واقعات بتائیں گے تو ان کا مقصد یہ ہے ہمارا مقصد یہ ہے جلسہ منقض کرنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں لیکن خلاب اگر برپا ہم اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا چاہتی ہیں ان کو راضی کرنا چاہتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی غلامی یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کریں اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کریں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں اور ملک میں جو حالات واقعات ہو رہے اس سے ہرگز نہ امید نہ ہو کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے اللہ ہمارا رب ہے جس نے ہم کو خران میں فرما دیا لا تخنط من رحمت اللہ کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا میری رحمت سے مایوس مت ہونا ہم سے بچایا انشاء اللہ تعالی اس ملک میں آج ہم جو خاک اور خون کے دریاؤں سے اور طوفانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا اللہ ان لوگوں کا خاتمہ کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پریشان کر رہے ہیں وہ ضرور ضلیل اور رسوہ ہوں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی دین اور دنیا میں اللہ ہم کو کامیاب کرے گا اور ہم کو غالب کرے گا وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين